بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائٹس ہونلی پر آپ کو بیلکم کرتا ہوں میرے نام ہے جاولا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس ہونلی ٹوٹ چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنا مقام تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو کسی کا قرض لوٹانا ہے یا پھر آپ نے اپنے ذاتی ضرورت کیلئے قرضہ لینا ہے تو آج آپ کے ساتھ ایک ایسا بینک شیئر کروں گا جہاں سے آپ آسانی بلاسود کرزہ لے سکتے ہیں جیہاں دوستو دوبائی اسلام ایک بینک ایسا بینک ہے جہاں پر آپ یہ تمام چیزوں کے لیے اگر آپ کو کرزہ کی ضرورت ہے وہ بھی بلاسود اس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تمام تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے کون سے ڈاکومنٹ آپ کو ضرورت پڑے گی اور آپ کو کب کرزہ ملنا ہے دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ تمام سے ریکویٹس کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ایسی ہر اپ ڈیٹ بروقت آپ کو محصول ہو سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی دوستو اس وقت ہم نے لیپ ٹاپ کی سکرین پروں دوبائی اسلامی بینک جو ہے نا اس وقت پر ویب سیٹ اس وقت اوپن ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو میں تھوڑا سا سکرول ڈاون کروں تو اس کے میں فیچرز آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پروڈکٹ سٹکچر کیا ہے اور اس کے کی فیچرز کیا ہے سیل سرانزیکشن ان شریعہ کمپلائنٹ ٹھیک ہے ربا فری مینر ہے فلیکسیبل ٹینہ ہو رہا ہے فور سکس منت رو تھرڈی سکس منت افورڈیبل ایکول منتری انسٹالمنٹ ہے زیرو ڈاؤن پیمنٹ ہے فیننانسی اپ ٹو ٹرنٹی تازن ٹو میلین ہے اور مینیمیم ڈاک ہونڈ ریکوائیڈ اس کے لیے آپ کو ہاوٹ ورس پر آپ نے اگر یہاں پر اس کو ریڈ کریں تو یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ کو ہوم افلائنس کے لیے بائیک سولر پینلس سیل فونز اور جنریٹر وغیرہ کے لیے پسٹنال لون کے لیے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور تمام جو آپ کے اپروولز ہیں ٹھیک ہے وہ بینک ایسے آسانی سے بہت ہی سمپل دریگے سے آپ کے ساتھ یہ تاؤن کرے گا اور آپ کو جلد سے جلد آپ کو کرزہ مویا کرے گا اور یہ جو ہے نا آپ کو کرزہ جتنا بھی آپ کا اگر آپ نے لینا ہے تو اس کو گوڈ بھی لیے لینا ہے آپ نے اقدر بائز کسی اور مقصد کے لیے آپ کو کرزہ نہیں دیے جائے گا اور الیجیبلیٹر کر دیکھا جائے تو منیم ای ایچ پنٹی ون ایر ٹو میکسیم ایج ہے سکٹی ایر ایچ سے لے کر ساٹھ سال تک آپ ایچ کرٹیگری ہے سیلری بھی لے سکتا ہے اس میں اور کرنٹ جو ہے نا وہ آپ کو کرنٹلی پروڈکٹس بینگ اپورڈ کراچی لاہور سلامباد لاہور پینڈی فیصلباد الانگ وید ریموٹ سیٹیز ٹھیک ہے ان بڑی جو جتنے بڑے شہر ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی سیٹیز ہیں ٹھیک ہے ان میں یہ کرزہ دیا جا رہا ہے اب یہاں پر انکم کرٹیری ہے سیلیٹ ٹھیک ہے پرائم ہے کسٹمر پچیس ہزار ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو تیس ہزار پینتیس اور تیس اور پینتیس اور مطلب مختلف قسم کے اگر آپ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں گورنمنٹ ہیں اناپلائنڈ ہیں ٹھیک ہے اور یہ کنسٹرکشل کمپنی میں ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپس یہاں پر کٹیگری دی گئی ہے ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے آپ کو ڈاکومنٹ کے لئے جو نے یہاں پر آپ کو ڈیولی فیل اپلیکیشن فارم ہے ٹھیک اپلیکیشن فارم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے فیل کرنا ہے ٹو ریسنٹ پاسپورٹ فائز آپ کے فوٹوکراپ جو چاہیے ہوگا یہ ہے کاپی آف سین ایسی ٹھیک ہے آل دا ادھر لیلیمنٹ ڈاکومنٹ جو آپ کی ڈاکومنٹ ہوں گے بینک سے ریلیٹڈ وہ آپ کو چاہیے ہوں گے اس کو میں سکرول ڈاون کروں تو یہاں پر اپلیک اونلائن ٹھیک ہے فونمبر آپ وہی دیجئے گا جو کہ آپ کا کسی بھی دیگر کمپنی سے کنورٹڈ نہ ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر آئی ایم انٹرسٹڈ ان ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے ہوم فیننس ہے پرسنل ہے ادھر ہے ٹھیک ہے آپ نے پرسنل فیننس ہے ہوم فیننس اگر آپ دینا چاہتے ہیں ہے یا ہوتا فینانس پہ ٹھیک ہے تو ان تینوں میں سے آپ کسی ایک سلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنی سی제를 ٹھیک ہے اپنی سیniова کا نام یہاں پر لگ دینا ہے ٹیک آپ اپنے سینسی نمبر یہاں پر آپ نے منشن کر دینا ہے سینسی منشن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پا 돼요 لیکن یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتاویا جاؤں کچھ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بزنس فینانس ہے فلیٹ ہے ٹھیک ہے پرسنل فنانس ہے آٹ او فنانس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوم فنانس یہاں پر سیپریٹ دیا ہوئے اب اس کے لیے یہاں پر ڈریکٹ بھی یہاں پر اپلائی نہ آپ کے پر آپ کلک کریں تو وہی فارم آپ کا سامنے اوپن ہو جائے گا اور آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اپلائی کرنے کے بعد جو بینک کے اوفیشل ہیں یہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو بدنا فیو دیز مطلب بہت چند دنوں میں بہت دنوں میں آپ سے رابطہ کر کے آپ کو آپ کے مطلوب بہت کم جو ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کر دی جائے گی امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ